بستی جلے کے حریہ تحصیل سے اس سنے آ رہی بڑی خبر جہاں تحصیل میں دیا بھرستہ چار کے بیرود میں عدیبقتاؤں نے کھولا مورچا عدیبقتاؤں کے دوارہ جوائنڈ مجسٹیٹ امریت پالکور کے پیش کارواہ اسٹونوں کے اوپر لگایا بھرستہ چار کا گنبیر آروب وہیں خون پر جوائنڈ مجسٹیٹ امریت پالکور نے بتایا کہ آروب کی پستینہ ہونے کے قرآن کوئی کاروائی نہیں ہو سکی پستینہ ہونے پر جت کارواہی کی جائے گی بستی سے سیرا گھرمستان بیرے لکھے ہم لوگ ناراوازی میں کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ایک پتراؤلی تھی پتراؤلی گنوہ بلاہ حق پتراؤلی میں پیسکارزہاب نے پیسہ لے لیا اور اس کے بعد جوائنڈ مجسٹریٹ کو سمجھا دیا انہوں نے کہا کہ قائمی پراترہ پرنے سو بکار کرتی ہو پکس کو سمبن جاری ہو جائے اس کے بعد قائمی سو بکار نے ہوئی اور سمبن جاری کر دیا گیا یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ پروانہ بھی جاری ہو جائے گا بٹوارے میں اس طرح سے اتنی جلدی فائل میں انہوں نے کام کیا جس کا کوئی ید نہیں اس سے اسپسٹ ہے کہ یہ بینہ پیسے کے کام نہیں کرتے ہیں ویسے ان کے سمبند میں ہم لوگوں نے پیشلے سکروار کو ایک بیٹھک کی تھی بیٹھک میں میڈم نے کہا جوائنڈ مجسٹریٹ پہوڈے نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے میل بیٹھ کر کے اور کام میں سدھار آئے گا لیکن آج تک کوئی سدھار ہوتا کہ نہیں رہا ہے جوائنڈ مجسٹریٹ پہوڈے کو کھرمچاریوں کا پریم ہے اور اس پریم سے جو ہے وہ ان سے کچھ نہیں کر پا رہا ہی کام بھی نہیں لے پا رہا ہی ہے ان کے پرساسن میں کچھ بھی سدھار نہیں ہو رہا ہے پرساسن جیرو ہے سارے کرمچاری نرنکس ہیں ہر جگہ جو ہے پتراؤلیوں کی جو عشتتی ہے پتراؤلی میں کوئی سمن جاتا نہیں ہے سیدھے ریجسٹر سمن کی بات کی جاتی ہے یہ سب نیم پرکریہ کے بطریق ہے پتراؤلیوں کے پرکریہ میں جو بادکاری آتے ہیں ان کے خلاف کاریوائی کی جاتی ہے جو پتراؤلیوں پتراؤلیوں میں نہیں آتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے اس طرح سے تمام کاریوائی انبھو ہینتہ کے ناتے نہیں ہو پا رہا ہے انبھو ہینتہ کے سارے بادکاریوں کو تمام دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لیے ان کو بھی یہاں سے ہٹا کر کے کسی انبھو والے بیکٹی کو یہاں اس ڈیم بنایا جانا آسٹک ہے یہاں جو پیسکار ہیں ان کا دیماغ پالے جو خراب ہو چکا تھا وہ پاگل ہو چکے تھے یہ تک پاگل ہوئے دوائی کرائے کچھ ٹھیک ہوئے ان کا پاگلپن ابھی بھی نہیں جا رہا یہ ایک فائل ہے راجہ رام بہاؤ جس میں چھپیس تاریخ کو پانچ منٹ ہم لیٹ ہو گئے پانچ منٹ لیٹ ہونے کے بعد میں نے قائمی پرادنہ پتر دیا مائیڈم جی نے کئی پان فائل کیا پیسکار صاحب نے کہا کی پان فائل مانے کیا ہوتا ہے مائیڈم جی نے کہا ہے ہم کو اس میں ترنت آدھیس کرنا ہے ہم ان سے کہے کہ جب تک ہمارا قائمی آپ سہیکار نہیں کر دی ریجکٹ نہیں کر دی آدھیس پاریت کرنے کا آپ کا پیسکار نے کہا مائیڈم جی کو آپ کو نہیں ہے مائیڈم جی کو جو کرنا ہوگا کریں گے دوسرے دن ان کے چیمبر میں ہم گئے مائیڈم جی سے کہے اسی بات ہے کل آپ کی فائل سنی جائے گے دوسرے دن فائل مانگایا گیا سنا گیا مائیڈم جی نے کہا پیسکار کا ہاتھ پیر کانپ رہا تھا کیونکہ انہوں نے بھاری ماترہ میں اس میں پیسہ لیا ہے پیسہ لینے کے کاران اس کو اُلٹ کر دکھا رہے تھے مائیڈم جی اس میں یہ ہے اس میں پالے نوٹس سمبن دے دیجئے اس کے بعد کائمی سنا جائے گا اس کے بعد سام کو بیپکشی راجہ رام نے آیا اس نے کہا کہ پیسکار کے پاس گیا پیسکار سے کہا کہ ہم سے ہی طرح بھاری ماترہ میں آپ دھان لیا ہے تو ہمارا کیا ہوگا اس میں مائیڈم جی نے لکھا ہے کی پانپھائی نہ سوئکار کیا نہ ریجکت کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تھوڑا چپ رہی ہے چپتے سے امپروانہ بنا کر بھید دیں گے آپ کا فیٹ ہو جائے گا آپ کا کام ہو جائے گا جب مائیڈم جی نے آج کوٹ کرنا شروع کیا تو ہم نے پہلے یہی ریکویسٹ کیا مائیڈم جی پہلے مجھے سن لیا جائے جب ہم نے اپنی بات کہی تو مائیڈم جی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہم کہے یہ ساری گلتی یہ پیسکار کیا ہے جب تک پیسکار کو کوٹ سے نہیں ہٹا دیا جاتا جب تک آپ سے نیائے ملنے کی امید نہیں ہے آپ ماندار ہو سکتی ہے لیکن آپ کا پیسکار بہت بھرشتہ چاہ رہا ہے صبح جو ہے انگریجی اور صبح کو دیسی پیتا ہے پی کر کوٹ پر بیٹتا ہے ایسے پیسکار کو ہر رہیہ میں کتہ ہی نہیں رکھنا چاہیے مادم جی پتا نہیں کس دنیا میں گھوم رہی ہیں ابھی ان کو انبھو نہیں ہے ایسے پیسکار کو تدکال سسپنٹ کر دینا چاہیے پتراولی ہے ڈاکٹر آلو گرنجن برما اس میں جو ریپورٹ لگ کے تحصیل سے آئی اس میں لکھا بندھک نہیں ہے اور یہاں کے اس ٹونوں جو پٹیل ہیں رما سنکر پٹیل ان کے دوارہ اس پہ سفیدہ لگا کے ہائے لکھ کے اور مادم سے کوئیری کرایا گیا جب اس پہ پتراولی کو ہم اجبختوں کے دوارہ کئی لوگوں کو لکھے اور مائم کے سامنے پیس کرایا گیا تو مائم نے کہا ہم دیکھتے ہیں اس کے سفیدہ کون لگایا اس کے اے واج میں مجھ سے دس ہزار روپے مانگا گیا کہ اگر دس ہزار روپے آپ دیتے ہیں تو آپ کا کوئری نہیں ہوگا دس ہزار نہ دیکھے ہمارے پاس نہیں تھا تین ہزار ہم نے بھیجوائیا بھی اور اس کے بعد پیسہ بھی لے لیا گیا اور پتراولی کوئری بھی کرا دی گیا اور میڈم دیکھنے کے بعد بھی کوئی کاروائیات تک نہیں کی اور پتراولی تحصیل میں کوئری کر دی ہیں ایک بھیجتی اگر نیائی کے لیے ان کے پاس آتا ہے تو اگر کمیاں پاتی میں ہیں تو کسی کرمچاری کے قلاب کوئی کاروائی نہیں کرتی ہیں اور اگر کوئی انی بھیجتی اگر کوئی ایسی گرسی کرے تو ترنتے فائیہ اللہ کے لیے جبکی دیتی ہیں ان سے نیائی کی امید کیا کرنا جب ان کو انبھو ہی نہیں ہے پرسہن کاروائیات یہ نیائی کاروائیات بھائی صاحب آج میں صبح صبح ایک فائیہ لے کر کے گیا دھارہ چوبیس کا جو داخل ہم کو کرنا تھا جب میں پیسکار کے پاس لے کر کے گیا اس سمجھ جلہ دھیکاری نیائی بیٹھے ہوئے تھے اور کوٹسیا دھائی تھی بگل میں بیٹھے تھے ہم نے ان کو فائیل دیا سنجوک سے پرانت ان کے موہ سے نکلا پہلے آپ پیسہ دیتے ہیں تو بعد میں فائیل دیتے ہیں تو ہم فائیل داخلہ نہیں کریں گے اس کے بعد لے جا کر کے میں نے کاریالے میں فائیل داخلہ کیلئے دیا ایک دم سے برشتہ چار بلکل نہیں ہوگا یہ تحصیل لگتا ہے جب تک ہمارے پیسکار صاحب رہیں گے اور پہلی چیز پیسکار صاحب نمبر ایک کے نسیڑی ہیں ہمیشہ نسے میں کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی بلکل کسی طریقے سے شروعی ہو ہی نہیں پا رہی ہے میڈم کے دوارہ نہ ملنے کا کوئی اوسر دیا جاتا ہے نہ کوئی بات کننے کا اوسر دیا جاتا ہے تانہ سائی چل رہی ہے دونوں لوگوں سے سانتوش نہیں آتا نہیں سانتوش تو کسی سے نہیں ہے موقع پاک پوری تحصیل برشتہ چار کے چپیٹ میں اور اس میں وعدگاری پریسان ہو رہے ہیں وکیل پریسان ہو رہے ہیں اور بلکی کرمچاریوں کو دوارہ کرمچاریوں دوارہ ہمارے وعدگاریوں کو بھڑکایا بھی جاتا ہے کہ آپ کے وکیل ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں بلکل ایک دم برشتہ چاری سے مطلب آپ بلکل حرائیہ ایک دم لفت ہو سکی ہے بس اتنے کہنا تھا